لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں زمانہ جو دن آج ہمیں دکھا رہا ہے اور جن حالات سے ہم پریشان ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے سرکار دل کو کتنا ملانا چاہتے تھے سرکار دل کو کتنا جوڑنا چاہتے تھے سرکار دل سے دل کے ملانے کے لیے کتنے ارشادات فرماتے ہیں اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوں کو درست کرو صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو اس لیے کہ خالی جگہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے کاندے سے کاندہ ملا کر صفوں کے اندر کھڑے رہو اور پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں تم کاندے سے کاندہ ملاو اللہ تمہارا دل ملا دے گا آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت چاہتے ہیں کہ میری امت میں اتحاد ہو پیغمبر رحمت چاہتے ہیں کہ میری امت کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے مغزو کینا نہ ہو آج ساس کے دل میں بہو کے لیے کینا آج گھر گھر کی حالت اگر آپ دیکھیں تو انتشار اور انتشار نظر آ رہا ہے دل صاف نظر نہیں آتا دل کے اندر صفائی نظر نہیں آتی اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کا دل صاف تھا صحابہ کا دل پاک تھا صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت تھی میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر رحماؤ بینہم ان سب کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے مہربانیاں تھی اور کیسی مہربانیاں کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے خود پیاسے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے ہم تو دوسروں کے لکمیں چین رہے ہیں ہم تو دوسروں کی روزی کو کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس موقع پر میرے بہت سارے ایسے بھائی یہاں پر ہوں گے جو حیدر آباد دکن سے تعلق رکھتے ہوں گے حیدر آباد کی سرزمین کے ایک عظیم صوفی اور بزر مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمت و الرزوان مادی قریب میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کی خدمت میں میں نے عرض کیا حضور مدینہ کی کچھ باتیں سنائیں اللہ اکبر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مولانا میں کیا بتاؤں پہتیس سال پہلے کی بات ہے یہ میں پندرہ سال بیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب انہوں نے پہتیس سال کہا تھا تو اب پچھپن سال پرانی بات آپ سمجھ لیں فرماتے ہیں مولانا اس وقت ایسا تھا میں ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا مدینہ شریف کے اندر جس کی کپڑے کی دکان تھی میں بیٹھا ہوا تھا اس کی دکان کے اندر ایک گاہک آیا اور آنے کے بعد دکاندار سے کہتا ہے بھائی صاحب مجھے یہ کپڑا چاہیے پانچ ہزار میٹر چاہیے مدینہ والوں میں مجھے بانٹنا ہے تو دکاندار کہتا ہے یہ کپڑا تو ہے میرے پاس لیکن میں تجھے بیچوں گا نہیں تو وہ شخص کہتا ہے میں کیش میں خریدنے کے لیے آیا ہوں مجھے ادھار میں نہیں چاہیے اس نے کہا تم کیش میں خریدنے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ کپڑا میرے پاس ہے اس کے باوجود میں تمہیں نہیں بیچوں گا وہ شخص پریشان ہوا کہا کیوں نہیں بیچیں گے تو اب جواب سنیے مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ دکان والا کہتا ہے دیکھو سامنے میرے مسلمان بھائی کی دکان ہے صبح سے اس کے یہاں کوئی گاہک اتنے نہیں آئے جاؤ اس کی دکان سے خرید لو اس کا بھلا ہو جائے گا جب یہ سوچ تھی تو پوری دنیا میں مسلمان خوش نظر آتے تھے اور جب لوٹنے کی سوچ آگئی تو پوری دنیا میں مسلمان آز زوال پذیر ہے ہم کسی کا بھلا نہیں چاہتے ہمارے دل سے بھلائی کا جذبہ ختم ہو چکا ہمارا دل اتنا گندہ ہو چکا سیلفیش ہو گئے خودگرز ہو گئے حریش ہو گئے لانچی ہو گئے کتے کی بھی لالش کا معاملہ ہوتا ہے لیکن ہم تو اس سے بھی زیادہ آگے نکل چکے ہمارا حال یہ ہے کسی کو ترقی کی طرف نہیں دیکھ پاتے جہاں ترقی کی طرف دیکھے دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی یہ کیوں اتنا کامیاب ہو رہا ہے اس کا دھندہ اتنا کیوں چل رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں برا چاہ کر برا سوچ کر آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ اپنی نیکیاں بھی ختم کر رہے ہیں اور ذخیرہ جو آپ نے نیکیوں کا جمع کر رکھا تھا توڑا سا حسد کیا ساری نیکیاں جل کر کے راکھ ہو گئیں تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حسد کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اگر دل حسد کی وجہ سے گندہ ہو چکا تو اس دل کو حسد کی برائی سے اگر کوئی پاک کر سکتا ہے تو محمد عربی کی محبت پاک کر سکتی ہے رسول عاظم کی تعلیمات ہمیں پاک کر سکتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکار نے صرف کپڑا پاک رکھنے کا حکم نہیں دیا صرف دل پاک رکھنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے بھی صرف دل اور دماغ دل اور کپڑے ہی کو صاف رکھنے کا حکم نہیں دیا آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن آنکھوں کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے قرآن دماغ کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دماغ کو بھی پاک رکھتے تھے اللہ اکبر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کے لئے برا گمان بھی مت کرو برا گمان بھی مت کرو تمہارا دماغ گندہ مت کرو برا سوچ کر اور قرآن کہتا اِنَّ بَعْدَ الزَّنِ اِسْمٌ کہ بے شک باز گمان گناہ ہیں اب آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد کریں کہ کیا سوچیں مومن کے لئے تو سرکار فرماتے ہیں ذنو للمؤمنین خیرہ مومن کے لئے اچھا ہی سوچا کرو بھلا ہی سوچا کرو تو سرکار دماغ کو بھی صاف رکھنا چاہتے ہیں اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج دو مسلمان بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں جس سے آپ کی نہیں بنتی بس آپ کی بدگمانی کا سلسلہ شروع ہو گیا میرے بارے میں بول رہا ہوگا میرے بارے میں پلان بنا رہا ہوگا ہم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے ہم نے حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا اور اچھا سوچنے کا حکم دیا اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں آپ کی اگر نیگیٹیو تھنکنگ ختم ہو گئی اور پوزیٹیو تھنکنگ آپ کی شروع ہو گئی آپ کو بیچینی نہیں ہوگی آپ کے دل میں اللہ سکون کی دولت اتا کر دے گا آپ کی طبیعت کو اللہ قرار کی دولت اتا کر دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی اب بدگمانی کی بنیاد پر آپ نے جو چاہا پلان بنایا جو چاہا سوچا جو چاہا منصوبہ بنایا لیکن آپ نے سوچا آپ نے پوزیٹیو وے پر سوچا اور سوچنے کے بعد پوزیٹیو تھنکنگ رکھنے کے بعد آپ نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیا تو آپ کے دل کے اندر کوئی قدورت نہیں ہوگی آپ کے دل کے اندر کوئی بغض نہیں ہوگا آپ کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا اور یہی اچھا گمان آپ کے دل کو سکون کی دولت عطا کر دے گا اتمنان کی دولت عطا کر دے گا